بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے شادہ اور آباد ہوں گے تو فرینڈز میں آج آپ کے سامنے بنانے لگی ہوں گلاب جامن اور گلاب جامن کے لیے جو انگریڈنس مجھے چاہیے ہیں وہ کچھ یہ ہیں ون کپ ملک پاورڈر ہاف کپ میدہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی بل سپون بناسپتی گھی میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اصلی گھی بھی لے سکتے ہیں اب ایک بول میں تمام چیزیں ڈالوں گی ان کو اچھی طرح سے مکس کرلوں گی پہلے میں نے ملک پاورڈر لیا ہے میدہ اور بیکنگ پاورڈر ان چیزوں کو ڈال کے میں مکس کروں گی اور اب میں ان میں ایڈ کروں گی گھی گھی کو بھی اس کے ساتھ مکس کرلوں گی جب یہ چاروں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو میں نے دودھ لیا ہے ہاف کپ جتنا دودھ لیجئے گا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا جتنے کی ضرورت ہے اور اسے مکس کرلوں گی اچھی طرح سے ڈوب کے لیے دودھ کے لیے جو آپ یوز کریں گے اس کو روم ٹیمریچر والا دودھ لیجئے گا تھنڈا نہیں لیجئے گا یہ دیکھیں ڈو اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے میں اس کو تھوڑا سا گون کے سیٹ کروں گی اور سیٹ کرنے کے بعد میں اسے رکھوں گی فریج میں ڈو سخت نہیں ہونی چاہیے سوفٹ ڈو ہی رکھیے گا وانہ گلاب جامنے سخت ہو جائیں گی پندر منٹ بعد میں نے اسے فریج سے نکال لیا ہے اب میں اس کی بناؤں گی بالز ہاں پہ میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے اور اب میں بناؤں گی بالز بالز بناتے ہوئے کوشش کیجئے گا اس میں کریکس نہ ہوں وانہ بالز فرائے کرتے ہوئے پھٹ جائیں گی یہ دیکھیں کتنی سمودھ بالز تیار ہے اسی طرح سے میں اپنی تمام ڈو کی بالز بنا لوں گی یہ دیکھیں تمام ڈو کی میں بالز بنا لوں گی اور انہیں رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے فریج میں اب میں نے چولے پہ کڑھائی رکھ دی ہے دھرمیانی آنچ پہ کڑھائی رکھئے گا تیز آئل گرم نہیں کیجئے گا تمام بالز تیار ہیں اب میں ایک ایک کر کے یہ بالز کڑھائی میں ڈالوں گی ساری بالز ایک ساتھ فرائے نہیں کروں گی بلکہ چاچار پانچ پانچ کر کے فرائے کروں گی ایک ساتھ بالز کو نہیں ڈالوں گی تیل میں دھرمیانی آنچ پہ اس کو فرائے کیجئے گا اور فرائے کرتے وقت مستقل چمچہ چلاتے رہیے گا یہ دیکھئے کس طرح سے یہ گولڈن ہو گئی ہے ان کا کلر بہت ڈارٹ نہیں کرنا ہے جب جیسی یہ گولڈن ہوں گی انہیں ہم نکال لیں گے اسی طرح سے میں اپنی بالز نکال لوں گی تو باقی کی بالز بھی ڈال کے فرائے کر لوں گی جب ساری بالز فرائے ہو جائیں گی تو انہیں میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اور میں اب تیاری کروں گی چاش کی چاش کی لئے مجھے چاہیئے ایک کپ چینی دو کپ پانی ون ٹی سپون الائچی پاورڈر گرین الائچی کا پاورڈر لیا ہے میں نے یہ اب میں پین میں ہی ساری چیزیں ڈالوں گی ایک کپ چینی دو کپ پانی اور یہ الائچی پاورڈر چاش بناتے ہوئے مستقل چمچہ ہلاتے رہیے گا تاکہ چینی نیچے سے نہ لگے یہ دیکھئے چاش تیار ہے اسے میں نے بہت زیادہ تین تار والی چاش نہیں بنائی ہے بلکہ اسے تھوڑی سی پتلی ہی رکھی ہے کیونکہ گلاب جامن بھی اس کا پانی ابزورپ کریں گی یہ دیکھئے گلاب جامنیں میں چاش میں ڈالوں گی اور تین سے چار منٹ گلاب جامنوں کو اس چاش میں پکاؤں گی گلاب جامنیں ریڈی ہیں اب میں انہیں اس چاش کے ساتھ ہی ایک بال میں نکال لوں گی یہ دیکھئے گلاب جامن بلکل ریڈی ہے میں نے اس کے گارنش کرنے کے لئے اوپر سے بادام ڈال دیئے ہیں دقیناً آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ